پیشاب کا قطرہ جسے آتا ہو اس کے لیے نماز کا کیا حکم ہوگا وضو وضو کر کے آیا پیشاب کا قطرہ آ گیا یا پھر جو ہے نماز میں کھڑا ہوا تھا نماز پڑھ رہا تھا روکو سزدہ وغیرہ کر رہا تھا نماز کی حالت میں پیشاب کا قطرہ آ گیا کیا مسئلہ ہے اس کو سمجھئے گا آج کے لیے مسائل پیش آتے ہیں اسی لیے ان کو بتانا بہت اہم اور ضروری سمجھتا ہوں جیسا کہ فتاوہ محمودیہ میں جل نمبر دو صفحہ نمبر 49 49 پہ اور بھیجتی زیور میں جل نمبر ایک صفحہ نمبر 54 پہ بھی چند مسائل آپ کو ملیں گے سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیں اگر بیماری پیشاب کے قطرے کی جو بیماری ہے اگر وہ اس طرح ہو کہ مسلسل سلسے بال جسے کہتے ہیں مسلسل پیشاب کے قطرے آتے رہتے ہیں یا پھر مسلسل تو مطلب ہر ایک سیکنڈ دو سیکنڈے میں تو نہیں ہے لیکن اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ وضو کر کے فٹا فٹ کم سے کم فرض نماز پڑھ سکے اتنا بھی ٹائم نہیں ملتا ہے وضو کرنے گیا جیسے وضو سفاری کو پیشاب کے قطرے آ گیا یا پھر وضو کر لیے نماز میں ہی تھا فرض نماز پڑھ رہا تھا سنت وغیرہ تھا چھوڑ دیجئے صرف فرض نماز کی بات کر رہا ہوں نماز کے حالت میں ہی پیشاب کا قطرہ آ جاتا ہے پانچ منٹ چھ منٹ میں چار منٹ میں آ جاتا ہے اتنا ٹائم نہیں ملتا ہے کہ وہ وضو کر کے فرض نماز کم سے کم ادا کر رہی تو پھر وہ جو ہے تو ایسی صورت میں وہ مریض کے حکم میں آ جائے گا اب اس کے لیے مسئلہ یہی مسئلہ بتا رہا ہوں اگر ایسا نہیں ہے تو پھر مسئلہ دوسرا ہے ابھی بتاؤں گا آگے اگر یہی مسئلہ ہے یہی اس کے ساتھ معاملہ پیش آ رہا ہے پیشاب کا جو قطرہ ہے تو ایسی صورت میں وہ ہر نماز کے وقت میں وضو کرے گا جیسے زہر کی نماز کا ٹائم آیا اب زہر کی نماز کے ٹائم میں وضو کر لے گا اب وضو جو کرے گا اس کے بعد جتنی مرتبہ پیش آپ کا قطرہ آتا رہے مسلسل آتا رہے اس کا وضو نہیں ٹھوٹا وضو بلکل باقی ہے اب اس زہر کے پوری نماز کے وقت میں جتنی مرتبہ چاہے گا وہ جتنی نمازیں چاہے گا پڑھ سکتا ہے یعنی قضا نماز سنت نماز واجب نماز اور قرآن کی تلاوت وغیرہ یہ سب کرنا چاہے گا تو بلکل کر سکتا ہے کوئی حرج نہیں یعنی اس کے حق میں وہ پیش آپ وغیرہ ناقض وضو نہیں ہے ٹھیک ہے ہاں دیکھئے یہاں ایک چیز اور سمجھئے پھر جیسے ہی دوسری نماز کا وقت داخل ہو جائے گا زہر کی نماز کی ٹائم میں وضو کیا تھا سب کر لیا اب اثر کی نماز کا ٹائم آ گیا خود بخود جیسے ہی اثر کی نماز کا ٹائم داخل ہوگا اس کا وضو ٹوٹ گیا پھر سے اثر کی نماز کیلئے اس کو وضو کرنا پڑے گا پھر اس کے بعد اس اثر کی نماز کے پورے ٹائم میں جتنی نمازیں چاہے گا جو نماز چاہے گا وہ پڑھ سکتا ہے کوئی بات نہیں قرآن کی تلاوت بھی کر سکتا ہے یہ تو مریض کے بارے میں جو بتایا لیکن اگر ایسا نہیں ہے اتنا ٹائم ملتا ہے کہ وضو کر کے کم سے کم فرض نماز پڑھ لے سکتا ہے اتنا ٹائم ملتا ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ پاک کپڑے میں جیسے ہی یعنی فورا جو ہے وہ پیساب کرے اور فورا جتنے جلد ہو سکے جائے اس کے لئے پھر وہ اب جو ہے وہ پیساب اس کے لئے ناپاک ہی ہے اس پیساب کے قتلے آ جانے سے اس کا وضو بھی ٹوٹ جائے گا اب اس کے لئے ہے کہ وہ فورا جو ہے وضو کر کے کم سے کم فرض نماز پڑھ لے جلدی جلدی سے ہاں اگر اتنا ٹائم نہیں ہے فرض نماز تو پھر مسئلہ وہی ہے جو بتایا ہاں اگر اتنا ٹائم ہے کہ فرض نماز کے ساتھ سنت نماز بھی پڑھ سکتا ہے کوئی بات نہیں پھر بالکل پڑھے گا اسی طرح بار بار تو مسلسل پیساب کے قطرے نہیں آتے ہیں مثال کے طور پر وضو کر کے آیا تھا بھائی چانس آ گیا مسلسل تو نہیں ہے لیکن آ گیا وضو کرنے کے بعد تب بھی اس کا وضو ٹوٹ گیا اور جہاں پر وہ پیساب کے قطرہ لگا ہوگا اپنے جسم پہ یا پھر کپڑے وغیرہ پھر اس کو اتنی جگہ دھو دے یہاں پر ایک چیز اور بتا دوں لوگ سمجھتے ہیں کہ جب پیساب کے قطرہ آ جائے گا آدمی ناپاک ہو گیا ناپاک نہیں ہوا جتنی جگہ پہ پیساب لگا ہے وہ قطرہ لگا ہے اپنے جسم پہ کپڑے پہ اتنی جگہ کو دھو دیجئے پانی سے ساف کر دیجئے پاک ہو گئے آپ پورا گسل کرنے کی ضرورت نہیں اچھی طرح سے پھر سے نھانے کی ضرورت نہیں ہے گسل کرنے کا جو ہے آپ پہ گسل کرنا فرض نہیں ہوا بس اتنی جگہ کو دھو دیجئے آپ پھر پاک ہو گئے کوئی بات نہیں پیساب کا قطرہ آ جائے آپ کپڑے کو ساف کر دیجئے پھر نماز پڑ لیجئے اسی طرح آپ نماز پڑ رہے تھے مسلسل تو پیساب کا قطرہ نہیں آتا ہے لیکن نماز پڑ رہے تھے قطرہ آ گیا تو آپ کا ٹوٹ گیا نماز ہی فاسد ہو گئے اور وضو بھی ٹوٹ گیا پھر جائے وضو کریے اور جہاں پیساب کا قطرہ لگا اسے دھوئیے اور ساف کریے اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور یاد رکھیں اگر صرف آپ شک ہے یقین نہیں ہے لگتا ہے پیساب کا قطرہ آ گیا شک ہے اور آپ جو ایسی شک میں پڑے رہتے ہیں ہمیزہ میزے کے لیے تو آپ پیساب کرنے کے بعد جب وضو کر لیں گے تو اس وقت جو ہے کچھ چھینٹیں جو ہیں آپ جسم پہ کپڑے پہ چھڑک دیجئے تاکہ اس کو دیکھ کے آپ کو ایسا نہیں لگے کہ لگتا ہے پیساب کا قطرہ لگ گیا ہے پیساب لگ گیا ہے جب آپ چھینٹا ہیں وہاں چھڑک دیں گے تو پھر آپ جو وسوسے میں پڑنے کے اندیشہ تھا وہ دور ہو جائے گا آپ سوچیں گے میں ہی تو چھینٹا چھٹ کرتا میں ہی تو پانی کے چھینٹے لگایا تھا اس لئے یہ وسوسے سے آپ اس طرح بچ سکتے ہیں حدیث میں اس کی ترغیب بھی دی گئی ہے تو ہاں یہ بتا رہا تھا کہ اگر وہ پیساب کے قطرے مسلسل نہیں ہے وضو کے بعد بھی آ جاتا ہے یا پھر جو ہے نماز کے وقت نماز کے دوران آ جاتا ہے تو آپ کا وضو ٹوٹ گیا نماز بھی فاسد ہو گئی آپ پھر سے دوبارہ کریں تو یہ چند باتیں بہت اہم تھی اس کے علاوہ میری ایک مستقل ویڈیو بھی ہے پیساب قطرہ آ جائے تو کیا کریں آپ یوٹیوب پہ سرج کر کے دیکھ سکتے ہیں میرے چینل کے نام کے ساتھ ام اے آر بی لکھ کر تو ویڈیو آ جائے گی اس میں بھی میں نے استبراء کے بارے میں بتا جائے وہ ایک الگ موضوع ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا کرے یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں میز ہمارے ساتھ ویڈیو پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارسپ نمبر 8908939343 کو میسیج کریں